نمشکار ویویک بندرہ بول رہا ہوں فاؤنڈر ان سی او بڑا بزنس ڈاٹ کوم آج ایک اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے آیا ہوں ارگنائیلیشن کا مکھیہ ہوں چیف ایگزیکیٹیو آفیسر فاؤنڈر یا چیف کلیارٹی آفیسر ہونے کے ناتے جب بڑا بزنس ہے ایک کافی بڑا بڑا ارگنائیلیشن کا سٹرکچر بہت بڑا ہوتا چلا گیا کئی بار لوگوں نے ہم سے پرشنک کیے کومنٹ باکس میں پرشنے کیے فیس بک میں نے کئی بار وہ پرشنے دیکھے فیس بک پہ آج ہمارے ایک کروڑ کے آس پاس فالوورز ہیں لوگ کئی بار پرشنے میں بول دیتے ہیں یہ کیا ہے آئی بی سی ڈاکٹر ویویک بندرہ نے لانچ کیا کوئی سکیم ہے سکینڈل ہے یہ خود پیسہ کمارے ہیں ارے ویویک بندرہ کا خود کا بزنس بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے یہ آئی بی سی کا چکر کیا ہے کیوں بننا چاہیے بھائی ایسا تو نہیں یہ پیسہ لے کے بھاگ جائیں گے یہ کوئی پیرامیڈ ہے ارے کوئی ایم ایل ایم ہی ہے اندر سے اور کچھ نہیں ہے تو سارے کائیں سارے پرشنے تھے ہمارے پاس میں آنے والے ہر سوال کا آج جواب دوں گا جو آپ میرے دیش بھر میں ہماری ساری فرنچائزی ماسٹر فرنچائزی ہمارے آئی بی سی ریجنل مینجر ٹریننگ مینجر ہمارے پورے آئی بی سی بننا چاہیے نیورسلز نہیں بننا چاہیے یہ کون سا سکینڈل چل رہا ہے آئی بی سی کے الگ الگ ورزنز آگئے 1.02.03.04 پوائنٹو ہم نے نئے ورزنز لانچ کیے سو دل سے دل کی بات بہت سارا ڈیٹا لے کر اپنے ساتھ آج کریں گے آپ سے بات میرے پروسپیکٹ یہ پوچھتے ہیں سر یہ آئی بی سی کیا ہے کون سی بلا ہے یہ بتاؤ تو ذرا کیا ہوتا ہے آئی بی سی یہ کیا بلا ہے اوکے سمپل پرشن ہے آئی بی سی یہ انڈیپنڈنٹ بزنس کنسلٹنٹ اس میں تین پرکار کے ہمارے موڈل ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے بزنس کوچنگ پروگرام ایک بی سی پی پلس اور ایک آئی بی سی بزنس کوچنگ پروگرام ہے یہ وہ پروگرام ہے جس میں آتا ہے آدمی ٹریننگ لیتا ہے چلا جاتا ہے اس کے اوپر ہے بی سی پی پلس اس میں کیا ہے جیسے آپ نے کبھی میرے ویڈیو شیئر کیے ہوں گے کوئی ویڈیو آپ کو پسند آئے مہنہ پرطاب پہ رہتنٹاٹا پہ کسی بھی شیئر پہ میرا ویڈیو آپ کو پسند آئے آپ نے کسی کو شیئر کیا پر آپ کو اس کے بدلے کچھ ملتا نہیں ہے بی سی پی پلس ایسا ہے کہ آپ کسی کو ریفر کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور وہ بھی خرید لیتا ہے تو اس کا ریفرن انکم آپ کو ملتا ہے اور آپ کو آئی بی سی کا پیسہ جو آپ نے دیا تھا یعنی بی سی پی پلس کا پیسہ آپ کو واپس مل جاتا ہے تیسرا ہے آئی بی سی یہ وہ کریئر ہے جو فل ٹائم کی طرح آدمی دیکھتا ہے تو بی سی پی پلس بھی آئی بی سی ہے اور آئی بی سی ہے فل ٹائم بھی آئی بی سی ہے لیکن یہ آیا تھا اپنی لرننگ کے لیے یہ خود کا بزنس اپنا بزنس چلاتا ہے یہ بھی آئی بی سی بنتا ہے اور کوئی فل ٹائم کریئر دیکھنے کے لیے آتا ہے وہ بھی آئی بی سی بنتا ہے تو دو پرکار کے آئی بی سیز ہیں ہمارے ایک جو اپنا ویاپار کر رہا ہے وہ ویاپار اپنا کرتا رہے گا اور ساتھ ساتھ ہم سے سارے فری کورسز لے کر کے سیکھتا رہے گا کیونکہ آئی بی سی کو ہمیشہ پریولیجز زیادہ ملتی ہے کورسز فری میں زیادہ ملتے ہیں اس لئے لوگ آئی بی سی پسند کرتے ہیں لینا بلہ ہی وہ ہمارے ساتھ بزنس کریں نہ کریں لیکن وہ سیکھنے کے لیے آتے ہیں آکے سیکھ کے چلے جاتے ہیں تو ان کا لرننگ کا موٹیف ہے دوسرا آئی بی سی کیا ہے یہ ارننگ کے موٹیف سے آتے ہیں یہ کورسز تو اٹینڈ کرتے ہیں پر ساتھ ساتھ ان کو چاہیے کہ ایک لاکھ دو لاکھ تین لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ پندرہ بیس پچھے تیس پچاس لاکھ روپے مہینہ تک ریوینیو کرنے والے اب آئی بی سیز ہو گئے ہمارے ساتھ بہت سارے ہو گئے کیول لکھلانی چار پانچ کروڑ پار کر چکے ہیں ہمارے ساتھ میں ایسے کئی سکسسٹوریز ہو گئی ہیں اب سکسسٹوریز بڑھتی چلی جا رہی ہیں بہت ساری آ گئی ہیں اب یہ وہ ہیں جو ارننگ کے لیے آتے ہیں تو پہلا کیول ٹریننگ کے لیے آتا ہے دوسرا ٹریننگ لیتا ہے لیکن ریفرل انکم سے اپنا پیسہ بھی کما لیتا ہے اور تیسرا وہ کیول فل ٹائم کریئر کے لیے آتا ہے اس کو فل ٹائم کریئر کتنے ہی دیکھنا ہے اس کو اور وہ پیسہ کمانے کے لیے آیا ہے پیسہ کمائے گا ہمارے ساتھ ہم نے اس کو ایک ایسا ویوستہ پوری بنا کے دیئے پورے دیش میں ایسا ایکو سسٹم اس کو تیار کر کے دیا ہے اب میں لیتا ہوں میرا دوسرا پرشنے اور سپیڈ سے چلیں گے سر میرے پروسپیٹ پوچھتے ہیں جو آئی بی سی ارننگ کے لیے آتا ہے اس کے لیے آپ الگ کیا کرتے ہیں آپ کو پتا کیسے چلتا ہے یہ آئی بی سی ارننگ کے موٹیف سے آیا ہے بڑا سرل ہے جو آئی بی سی ارننگ کے لیے آیا ہے وہ ہمیں اس کو پتا لگانے کے لیے ہم نے دو بالٹیاں بنائی ہیں دو بکٹ بنائی ہیں ایک ہے ریسنسی ایک ہے فریقونسی ریسنٹلی جس آدمی نے ہمارے ساتھ نے بزنس کیا ہے وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے اور فریقونٹلی جو آدمی بار بار ہمارے ساتھ بزنس کر رہا وہ آدمی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے اور جو دونوں کر رہا ہے ریسنسی اور فریقونسی جو ریسنٹلی بھی جو بزنس کر رہا تھا یعنی کہ اس مہینے میں ریسنٹلی بزنس کیا اور فریقونٹلی وہ ہمارے ساتھ کنٹینیوسلی کریئر کو دیکھ رہا ہے فریقونٹلی بزنس کر رہا ہے تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ آدمی آئی بی سی کریئر کی طرح دیکھتا ہے اب تو ہم اس کو ایک پرسنل کوچ دے دیتے ہیں اور اس پرسنل کوچ کو ہم بولتے ہیں لرننگ سارتھی وہ اس کا سارتھی ہے وہ اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے صبح کال کرتا ہے اس کو اور شام کو کال کرتا ہے صبح اس کے ساتھ میں ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے کہ آج وہ کیا کام کرنے والا ہے شام کو اس کا ٹارگٹ ریویو کرتا ہے تو اس کے ساتھ ڈسکس کرنا اس کو ہینڈ ہولڈ کرنا خاص بات یہ ہے کہ پرسنل کوچ اس کے ساتھ چیٹ پہ بھی فون پہ بھی ویڈیو کال پہ بھی اس کے ساتھ کلائنٹ کنورشن مطلب ہر جگہ پہ انوالڈ رہتا ہے تو یہ ہمارا ایک پرسنل کوچ ہے جس کو بولتے ہیں لرننگ سارتھی یہی آدمی جو ریسنسی اور فریقونسی کے ساتھ ہمارا ساتھ کام کر رہا ہے تو اس کو ہم لوگ ہمارا ریجنل مینجر اور ریجنل ٹریننگ ہیڈ اور ہمارا آئی بیسی مینجر بھی سپیشل فوکس دے پاتا ہے آپ آگے پرسنے پوچھے میں آگے اور اتر دیتا ہوں آپ کو پرسنے آپ کا اچھا ہے کہ میں کتنے دن میں پیسہ کمالوں گا یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں بیفور دی وانٹو میک ان انویسمنٹ دی وانٹو نو دیر آرو آئی کتنے دن میں ریٹرن آئن انویسمنٹ اگر آپ کوئی بھی پروفیشن میں جاتے ہیں ہر پروفیشن میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے یہ کوئی سکینڈل تو ہے نہیں کہ آپ نے آج پیسہ دیا اور رات رہا تب کروڑ پتی بن جائیں کہ دو جوڑ دو جوڑ جلدی ملیں گے دو کروڑ نو نو سر پہلے پلیز آپ انڈرسٹانڈ کریں کہ آپ انجنیرنگ کالج میں جاتے ہیں ایڈمیشن لیتے ہی اگلے دن آپ کو تنخواہ مل جاتی ہے نہیں چار سال پڑھنا پڑتا ہے چار سال مطلب ساڑھے چودہ سو دن آپ کو پڑھنا پڑھے گا آپ ایمی بی ایس کرتے ہیں آپ کو کیا پہلے دن آپ کو ڈاکٹر بن جاتے ہیں اور آپ کو پیسہ دیتے ہیں آپ کالج میں ایڈمیشن لیتے ہی نہیں آپ کو ساڑھے پانچ سال پڑھنا پڑھتا ہے دو ہزار دن لگتے ہیں تو جیسے اس کے بعد ایم ڈی کریں گے تو اور ٹائم لائے گا ڈاکٹر کو تو لگ بک تین ہزار دن تک کم سے کم پڑھنا پڑتا ہے یا لگ بک سو دن کے اندر ہم نے یہ موڈل میں اپنے پریڈکٹیو انیلیسز کیا اور ڈیٹا کو سٹڈی کیا تو ہمارا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ سو دن کے اندر you will start making a lot of money in hundred days اگر آپ ایک فل ٹائم کریر کی طرح اس کو دیکھ رہے ہیں لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سو دن میں آپ پیسہ نہیں کما پائے آپ کچھ بھی نہیں کر پائے اور آپ فیل ہو گئے تو مجھ سے آپ پیسہ واپس مانگ سکتے ہیں لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں کہ اگر آپ فل ٹائم کریر کتنا دیکھ رہے ہیں تو آپ کو فل ٹائم کریر کتنا کام کرنا پڑے گا یہ نہیں کہ آپ کالج آئے اور اٹنڈنس آپ نے لگایا اور چلے گا آپ نے پڑھائی نہیں کیا وہاں پہ تو آپ کو ہمارے ساتھ میں سو دن کام کرنا پڑے گا if you work for hundred days اور if you still don't make money آپ ہم سے refund مانگ سکتے ہیں واپس یہ میں آپ کو یوٹیوب چینل پہ بول رہا ہوں میری ڈنکے کی چھوٹ پر سب کے سامنے آپ نے پرشنے کیا تو میری جمعیداری آپ کو اتر دینا you will be able to make money نہیں تو میرا product کا فائدہ کیا ہوا میرا اپنا brand value ساتھ میں attached ہے اور میں اپنی ساکھ پہ بٹا نہیں لگنے دوں گا کبھی بھی میں نہیں چاہوں گا کہ میری ایک بلڈ کری ہوئی اس image کے اوپر کوئی داغ لگے کہ میں اتنا محنت کیا ہے اس credibility کو establish کرنے کے لئے تو سو دن کے اندر you should be able to make money آپ یہ سمجھئے کہ دس لاکھ روپے کمانے والے بھی کیول دس لاکھ لوگ ہی ہیں ہمارے دیش میں فرصہ بول دیتا ہوں دس لاکھ روپے سال کا کمانے والے کیول دسی لاکھ لوگ دیش ہیں ہمارے دیش میں ہیں تو لوگ پچھل پچھل زار پر مہینہ کمانے کے لئے زندگی نکال دیتے ہیں تو ہنڈرڈ ڈیز is not a lot of time آپ کو اتنا رکنا چاہیے محنت کرنا چاہیے اس کے بعد ہمارا ٹی ایم سی کلاب ہوتا ہے دہا ملینئر کلاب وہاں لوگ جوائن کر جاتے ہیں دیکھو جب میں نے شروع کیا تھا آئی بی سی موڈل اس موڈل میں پہلے سال پانچ سو ہم نے لیے تھے اس کے دوسرے سال میں دس ہزار تیسرے سال میں ہم تیس ہزار پر ہیں اور اگلے سال ہو سکتا ہم پچاس ہزار پر جائیں پہ بہت دہا تیز نمبر نہیں بڑھائیں گے we are very very careful کہ ہم limited لوگوں کو آئی بی سی بنا رہے ہیں اور پھر ان کی جمع داری ہم لیتے ہیں دیکھو پتہ ہے it is simple کہ جو آدمی سو دن تک دس ہوت لیڈ سے روز بات کر رہا ہے سو دن تک دس ہوت لیڈ سے روز بات کرنا ہے اگر ہم ایک مہینے کا نمبر لیتے ہیں تیس دن وہ کام کرتا ہے تیس کی جگہ کیول پچیس دن کام کرتا ہے پانچ دن چھٹی لیتا ہے پچیس دن ملٹیپلائیڈ بائی دس is دھائی سو وہ اگر دھائی سو لوگوں سے دھائی سو ہوت لیڈز پہ کام کرتا ہے اس کو دس پرسنٹ کا کنورشن مل جاتا ہے یعنی کہ پچیس اس کی سیلز ہو جاتی ہیں اور اگر پچاس ہزار کا ایوریش ٹکٹ سائز ہے اس کا اور اس کی پچیس سیلز ہو جاتی ہیں اب پچیس ملٹیپلائیڈ بائی پچاس ہزار کا ایوریش ٹکٹ سائز مطلب ساڑھے بارہ لاکھ روپے گروہ نہیں کرے گا سو یہ نا یہ بڑا آسانی سے دکھ رہا ہے یہ ہو رہا ہے بہت لوگ کر رہے ہیں ہمارے پاس یہ یہ میں آپ کو ڈیٹا کا ٹرینڈ دے رہا ہوں یہ میں آپ کو پرڈکٹیو انالیسز دے رہا ہوں کیونکہ ریگریشن انالیسز میں نے کیا میں نے سارے انالیسز کیے سب ڈیٹا کو سٹڈی کر کے ہم نے یہ گیارنٹی لانچ کیا تھا کہ میں آپ کو پیسہ واپس دے سکتا ہوں اگر آپ نہیں کمائے تو اور دیکھو دس ہاٹ لیڈز اگر آدمی دس لوگوں سے بھی دس ہاٹ لیڈز بھی بات نہیں کر پائے وہ دن میں تو اس نے کیا ہی کیا پھر لوگ دن میں سو دیڑ سو دو سو فون کر لیتے ہیں سب کچھ کر لیتے ہیں سب پورا چپل گھسا لیتے ہیں اپنی دس ہاٹ لیڈز پورڈے پہ اگر وہ کام کرتا ہے پچیس دن کام کرتا ہے ہم نے اس کے پیمنٹ پورٹل پہ ہم اس کو ٹریک کرتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں اس کے ساتھ میں کھڑے رہتے ہیں اور یہ بڑا امیزنگ موڈل ہے اسی لیے آج تیس ہزار آئی بی سی ہے ہمارے انڈیا میں اور نیپال یو اے ای کوویت بانگلہ دیش سعودی ارے بیا اومان میڈلیش میں بہت ہے آبودھابی میں آسٹریلیا کینیڈا دوبائی موریشیس کتر یو ایس بیتنا سب جگہ آئی بی سیز بن گئے کیول یو پی اور مہراشتر میں ملا کر کے ہی شاید دس ادار کے آس پاس ہوں گے گجرات ڈلی مدیہ پردیش راجستان بیہار اوڑیسہ اور ہریانہ یہاں سب سے زیادہ ہیں اور ویس بنگول میں یہاں سب سے زیادہ ہمارے آئی بی سیز ہیں پر اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹی جگہ بھی پہنچ گئے تریپورا میں سکیم میں منیپور میں آنڈبان نیکوبار آئیلنڈ میں آرون آچھر پردیش میگھالیا دادر نگر حویلی لدھاک ان سب جگہ پہ بھی ہمارے آئی بی سیز بڑھ گئے ہیں اگلا پرشنے پوچھئے سر میرے پروسپیک اکثر مجھ سے سوال کرتے ہیں اگر آپ کا باقی سارے کورسز ایک سال یا دو سال کا ہے تو یہ آئی بی سی کتنے سال کا کورس ہے اور سر اس میں آپ کے باقی سارے ٹرینرز تو ہم کو ٹریننگ دیتے ہیں بہت ڈاکٹر بیویگ بینرہ سر کیا آپ اس پہ ڈائیڈیک ٹریننگ دیتے ہیں بہت اچھا پرشن ہے آپ کا کیونکہ ہمارے باقی سارے کورسز ایک یا دو سال کے ہوتے ہیں پر آئی بی سی یہ کوئی کورس نہیں ہے اس میں کورسز ملتے ہیں پر آئی بی سی یہ ہمارا لائف ٹائم میمبرشپ اس کو مل جاتی ہے وہ ہمارے سار چلتا رہتا ہے پھر وہ وہ ہمارے سار کوئی ایک یا دو سال کے لئے نہیں آتا ہے وہ ہمارے ساتھ میں ہمارے پریوار کا حصہ بن جاتا ہے اس لئے لوگ ہمارے سار آئی بی سی جنڈنا جالا پریفر کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے پریوار کا حصہ بن جاتا ہے آپ کا اگلا پرشن کیا میں اس میں ٹریننگ دیتا ہوں میں دونوں پرشنوں کا اتر دیتا ہوں پہلے تو میں آپ کو بتایتا ہوں کہ ہاں میں ٹریننگ دیتا ہوں میں پرائیوٹ ایونٹس لگاتار کرتے رہتا ہوں جیسے میں چھ مارچ کو اپنا ایک پرائیوٹ ایونٹ لے کے آ رہا ہوں ہمارے آئی بی سیز کے لئے اس میں سارے آئی بی سیز کو اللہ آؤڈ نہیں یہ کچھ بیسک ٹارگٹ رہتا ہے ان کے پاس میں میں گرو یور سیلز بائی ٹین ٹائمز ایک ایسا پروگرام دیکھا رہا ہوں پرائیوٹ پروگرام فور مائے آئی بی سیز اس میں ساری سیلز کی سٹرائٹیجی دوں گا ویجوال پریزنٹیشن ہوگی میرے ساتھ میں اس کا ایک کوالیفیکیشن کرائیٹیریہ ہوتا ہے اگر آپ آئی بی سی اور آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنے برانچ میں کہیں پہ بھی کسی سے بھی آپ اس کے کوالیفیکیشن کرائیٹیریہ پتا کر لیجے تو بہرحال آگے چلتے ہیں میں آپ کو براتا ہوں کہ کیول میں ہی نہیں ہماری لرننگ منیجمنٹ سسٹم ہی اصلی طاقت ہے اس کی الیمیس اس میں ہمارے اسی بلینئر پروفیسرز کے علاوہ تین سو سبجیکٹ میٹر ایکسپورٹ بھی ہے اگر مجھے برانڈ سکھانا ہے تو میں نیسلے کا ہے ایٹل کا ہے یا کوکا کولا کا برانڈ ہیڈ لے کے آنا چاہوں گا اگر میرے کو پروڈکشن مینوفیکچرین سکھانی ہے تو میں ماروتی کا یونڈائی کا ہونڈا کا ٹویوٹا کا پروڈکشن ہیڈ لے کے آنا چاہوں گا سبجیکٹ میٹر ایکسپورٹ میرے لئے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے جس نے خود کیا ہے وہ آخر کے سکھائے میں کولیج کے پروفیسر نہیں لیتا ہوں تو لرننگ مینجمنٹ سسٹم میں تو سب سے بڑی طاقت ہے اگر آپ آئی بی سی بن کے میرے ساتھ سیکھ نہیں پائے تو کیا فائدہ ہوا آئی بی سی بن کے آپ اپنا بزنس کریے سب کریے آپ کو نیا بزنس سٹارٹ کرنا تو ایک سال میں آپ کو اتنا سکھا دیں گے اتنا رگڑ دیں گے اتنا سکھا دیں گے آپ نیا بزنس شروع کر لیجے اس لیے ہمارے بزنس میں ہمارا ریٹنشن ریٹ بہت ہائی رہتا ہے لوگ ہمارے کو پسند کرتے ہیں ہمارا ایوریج ویڈیو ڈیلیشن اچھا ہوتا ہے ایوریج ویڈیو ہٹریٹ اچھا ہوتا ہے لوگ جڑے رہتے ہیں ہمارے ساتھ میں سو جو پروفیسرز جو ہمارے پروفیسرز ہیں پہلے تم آپ کو اتنا بتا دوں کہ پروفیسرز ہی ہمارے اتنے پاورفل ہیں کہ ان کی اگر ساری کمپنی ہے خود کی کمپنی جوڑ دیں جیسے ای پی ال اپولو دس ہزار کروڑ کا ٹرن اوور کرتے ہیں یہ سنجد گفتہ ان کی کمپنی لے لیں فورڈ موٹرز لے لیں آپ اس ساری کمپنیز کو اگر جوڑتے جاؤ گے دین ایک بھاس کر لوگے آپ آپ شاومی لوگے آپ اس ساری کمپنیز کو جب جوڑیں گے تو ہمارے دیش کی جی ڈی پی کا ایک تہائی کہ اول ہمارے پروفیسرز اون کرتے ہیں میری بات سن لیچے آپ ون تھرڈ او دی جی ڈی پی اف آر کنٹری اس سے زیادہ ٹوٹل ویلیوشن ہے ان لوگوں کی جو ہمارے ہاں آپ آکے آپ کو سکھاتے ہیں یعنی کہ ریال پروفیسرز ہیں لوگوں کے ساتھ ہمیں ایک آدھا نون فیس آتا ہے تو اس کی فیس بک پہ آئی چلاتے ہیں ٹرینرز اس کو پرموٹ کرتے ہیں کہ ہماری سیمینار میں یہ آ رہا ہے ہماری سیمینار میں وہ آ رہا ہے ہماری ایک دو لوگ نہیں ہیں ریگلر ہماری ایپ پہ بھی آج اس سے بڑا بزنس ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھئے گا وہاں پہ بھی لگاتار بلینے پروفیسرز کے فری سیمینارز بھی ہو رہے ہیں بڑا بزنس کی ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے کا اتنا فائدہ ہے کہ آپ کو وہ تو مطلب زندگی بھر آپ ڈاؤنلوڈ کر کے رکھیں گے یہ ایک ایسی ایپ ہے جیسے آپ فیس بک ڈلیٹ نہیں کرتے واتس اپ ڈلیٹ نہیں کرتے انسٹاگرام ڈلیٹ نہیں کرتے ایسے ہی آپ محسوس کریں گے بھوشیے میں لوگ بڑا بزنس کی آپ کبھی ڈلیٹ نہیں کریں گے آج ہم نے بڑا بزنس سوشل بڑا بزنس کمیونٹی بھی لانچ کیا ہوا ہے ہمارے ہی ٹریننگ کا ہی بہت بڑا ڈیپارٹمنٹ ہمارے ہی نیشنل ٹریننگ ہیڈ ہے اس کے اندر ہمارے ہی زونل ٹریننگ ہیڈز ہیں زی ٹی ایچ اس کے اندر ریجنل ٹریننگ ہیڈز ہیں اس کے نیچے آپ جالتے ہو تو ریجنل آئی بی سی مینجرز ہیں برانچواز آئی بی سی مینجرز ہیں ہر ترے کی ٹریننگ دیتے ہیں یہاں پہ آ کر کے بہرحال آپ آگلا پرشن پوچھئے سر میں نورتنا آئی بی سی راحل شرما جیپور آجستان سے میرے پروسپیک پوچھتے ہیں کہ آئی بی سی بننے کے بعد مجھے اور کتنا پیسہ لگانا پڑے گا اور میں کتنے دنوں میں پیسہ کمانا شروع کر سکتا ہوں دنیواد اس کا دوسرا حصے کا میں اتتر دے چکا ہوں پر ایک گلمس میں میں پہلے حصے کا اتتر دے دیتا ہوں آپ نے آئی بی سی بننے کے بعد اور کتنا پیسہ لگانا پڑے گا نہیں آئی بی سی ایک ایسا موڈل جس میں آپ کو اور پیسہ نہیں لگانا ہے یہ آئی بی سی کی بیسیکلی فیس ہے ہی نہیں یہ تو فری کا موڈل ہے ہم نے ایسا موڈل لانچ کیا ہے کہ آپ نے جو پیسہ دیا وہ ہم کو واپس کر دیتے ہیں آپ یہ ریکاوریبل ہے اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں سنیئے بات کو دھیان سے یہ ریٹرن آن انویسمنٹ نہیں اکیول یہ ریٹرن آف یور انویسمنٹ بھی ہے ایک ہوتا ریٹرن آن یور انویسمنٹ ایک ریٹرن آف یور انویسمنٹ اس میں ریٹرن آن یور انویسمنٹ تو ہے ہی ریٹرن آف یور انویسمنٹ بھی ہے اور دوسری بات کیا ہے کہ ایک تو ویسے بھی جو ہم آپ کو کورسز دے رہے ہیں سکھا رہے ہیں لگ بگ سو سے زیادہ کورسز ہمارے ہو چکے ہیں ہم نے جب پرابیم سالونگ کورسز اپنے لانچ کیے تھے تو وہ تین کورسز کے ساتھ آئے تھے ہم بازار میں آج ہمارے پاس سو سے زیادہ کورسز ہیں آپ کو پہلے یہ سمجھنا ہے کہ آپ کسی بھی اگر تیر ون ایم بی اے کالج میں جاتے ہیں تو تیس لاکھ روپے کی فیس ہے اور یہاں آپ آئی بی سی ساٹھ ہزار پہ میں بن پاتے ہو یعنی کہ ون ففٹیت یعنی کہ کہیں پہ بھی آپ ایم بی اے کرنے جا رہے ہیں پچاس گناہ زیادہ مہنگی پڑتی ہے آپ کو اور کسی بھی تیر ون ایم بی اے کالج سے زیادہ سکھانے کا میں دم رکھتا ہوں آج وہ گیرنٹی میں لیتا ہوں آپ کو کسی بھی تیر ون ایم بی اے کالج سے آپ آجائے بارنگ تھری فور آئی ایمز کسی اچھے ٹیر ون ایم بی اے کالج کسی بھی پرائیوٹ کالج کے بچے کو لے آئیے گا اور ہمارا آئی بی سی جو پوری طرح ٹرین اٹھ چکا ہے جیسے ہمارے سو کورسز کمپلیٹ کر لی ہیں اس کو کھڑا کر دیجئے گا ہم کسی کو بیٹ کر دیں گے دم رکھتے ہیں وہ مجھے کوئی شور مچانے کی ضرورت نہیں چلانے کی ضرورت نہیں آپ کو یہ بتانے کے لیے میں کوئی کہہ رہا ہوں کہ میں چیلنج کرتا ہوں چنوٹی دیتا ہوں میں ٹرین کروں گا اور اب کسی بھی نمبر ون کالج کا کوئی بھی پرائیوٹ کالج اچھا اٹھا لے جائے انڈیا کا اور ہمارے دو بچوں کو ساتھ میں کھڑا کر دیجئے ہمارا بچہ آسانی سے بیٹ کر دے گا ساٹھ ہزار روپیا جس کو ہم واپس کر دیتے ہیں اور وہ تیس لاکھ روپیا جندگی میں کبھی واپس نہیں آتا ہے نوکری بھی کتنے کے لائے گے مجھے پتہ نہیں اس کے بعد میں مین مددہ یہ ہے کہ یہ لوگ کار سٹارٹ اپ ہے زندگی میں اگر کوئی سٹارٹ اپ کرنا ہو تو یہاں سے شروع کریے آئی بی سی ضرور بنیے ہر گھر سے آپ آئی بی سی بنائیے تاکہ آدمی سٹارٹ اپ شروع کرنے سے پہلے ایک سال ہم سے ٹریننگ لے لے سب میرے پروسپیکس پوچھتے ہیں کہ بڑا بزنس کی جو پروڈکس ہے اس کی مارکٹ میں کتنی ایکسیپٹیبیلٹی ہے ان پروڈکس کو کتنے لوگ کنجوم کرتے ہیں بائی کرتے ہیں کھریدنا چاہتے ہیں ریلیونٹ کوششن ہے بڑا بزنس کے پروڈکس کی مارکٹ میں کیا ایکسیپٹیبیلٹی ہے پہلا چیز مارکٹ میں ایکسیپٹیبیلٹی ایک شیوز ٹوٹل اڈریسیبل مارکٹ سائز کے اندر سے نکل کے آتی ہے مارکٹ میں ایکسیپٹیبیلٹی کو اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ کو انڈیکیٹرز چیک کرنے چاہیے ایک ہے ریفریل ریٹ آج تک ہم نے ٹیلیویشن پہ ایڈ نہیں کری اگر کیا بھی ہے تو ٹیلیویشن نے خود ہی ہمارے کو پروموٹ کیا ہے نیوز چینلز نے ہمیں پروموٹ کیا ہے ہم نے جا کر کہ کبھی میڈیا بائی نہیں کیا بہاں پہ سو پہلا چیز ہماری گروت کیسے ہوئی ہے یہ ریفریل ریٹ سے ہوئی ہے دوسرا ہوتا ہے ویڈیو کنزمشن ریٹ ہمارے آپ ویڈیوز کتنے کنزیوم کرے جاتے ہیں سارے کورسز پہ ویڈیو کنزمشن ریٹ ٹوٹل پورے دیش میں ساری ایڈ ٹیک کمپنیز میں ہم ہمیشہ ٹاپ فائی پرسن کیٹیگریز میں رہے ہیں اگر سو ایڈ ٹیک کمپنی ہے تو ہم ٹاپ پانچ میں ہمیشہ رہے ہیں سو میں سے ٹاپ پانچ بول رہا ہوں میں آپ کو اور اچھلے ٹاپ پانچ میں نے آپ کو بہت براؤڈ نمبر دیا ہے ہم ہمیشہ ٹاپ 3 پرسنٹ ٹاپ 2 پرسنٹ مر رہے ہیں کیونکہ ہمارا ویڈیو کنزمشن ریٹ ہائیسٹ رہا ہے اس کے بعد آتا ہے تیسرا ایوریج ویڈیو ہٹ ریٹ جتنے ویڈیو ڈالتے ہو نمبر اور ویوز سے اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہو تو آپ کو ایوریج ویڈیو ہٹ ریٹ مل جاتا ہے اس کے علاوہ آتا ہے آپ کا ایوریج ویو دوریشن کوئی بھی ویڈیو کو اگر پچاس پرسنٹ سے زیادہ سمیں تک دیکھا جارہا ہے تو وہ ویڈیو کو سوپر ہٹ مانا جاتا ہے ایوریج پچاس پرسنٹ سے زیادہ کیونکہ کئی لوگ ویڈیو شروع کر کے بند کر دیتے ہیں بیش میں تو ایوریج کم ہو جاتا ہے یہ سارے کیپی آئی سے کارم پڑا چلتا ہے تو ہماری مارکٹ میں ایکسپٹیبیلٹی اسی لئے زیادہ ہے کیونکہ as a training industry ہم لوگ by far number one ہیں تو ایکسپٹیبیلٹی اسی زیادہ ہے کیونکہ ہم voice of customer اس کو بولتے ہیں VOC یعنی کی customer signal دیتا ہے ہم اس کو کیپچر کرتے ہیں اور ایک مہینے کے اندر نیا course لے کر کے آتے ہیں انڈسٹری ایکسپورٹ کے ساتھ میں تو یہ ایک zero inventory business ہے جس میں کوئی additional expense ہمارے چینل کا نہیں ہوتا ہے چونکہ وہ سب انونٹری ہم نے بیلد کیا ہے انونٹری بیلد کرنے کی کوشت ہماری اپنی ہے یہ ہمارے آئی بی سیز کے نہیں ہیں چینل پارٹرز کے نہیں ہیں ماسٹر مایکرو فینچائزیز کے نہیں ہوتی ہیں اسی لئے مارکٹ میں ایکسپٹیبیلٹی کو ٹیسٹ کر کر کے ہی ہم نے پروڈکٹس کو لانچ کیا ہے میں ہمیشہ مارکٹ میں سب سے آگے رہنا چاہتا ہوں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ میرا competition کبھی مجھے دیکھ ہی نہ پائے جو میرا competition جو میں کل کرتا تھا وہ میرا competition آج کرتا ہے جو میں آج کرنا ہوں وہ کل کریں گے اور جو میں کل کرنے والا ہوں انہوں نے بھی سپنے میں سوچا رہی ہے تو میں اپنے competition سے ہمیشہ کئی قدب آگے چلتا ہوں اور اس لئے ہماری مارکٹ میں ایکسپٹیبیلٹی زیادہ رہتی ہے میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں ہر مہینے کچھ نئے ایسے پروڈٹس لاکر کے لانچ کروں جسے مارکٹ میں ہمیشہ ہنگامہ بنا رہتا ہے سر میرے prospect پوچھتے ہیں کہ آپ نے بتایا مارکٹ میں آپ کی ایکسپٹیبیلٹی تو ہے پر یہ مارکٹ ہے کتنی بڑی ultimately لوگ نوکری کرتے ہیں سارے لوگ تھوڑی بزنس کرتے ہیں پرشن تو آپ کا اچھا ہے لیکن آپ کا ڈیٹا گلت ہے میں آپ کو ڈیٹا کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں رومن سینی یہ ان اکیڈمی کمپنی کے ان اکیڈمی سٹارٹ اپ کے فاؤنڈر ہیں اور مکل یہ کلاس پس کے فاؤنڈر ہیں یہ سب سرکاری نوکری کی ٹریننگ دیتے ہیں ٹرینٹو بھر چرچہ ہوئے کچھ دنوں میں پچھلے ان سے تو رومن سینی کا بتانا ہے کہ 99.2% لوگ کی سرکاری نوکری نہیں لگتی ہے جو بھی ٹیوشن لینے کوچنگ لینے آتے ہیں جتنے بھی لوگ چاہے پرائیوٹ ٹیوشن لیتے ہیں یا پبلک ٹیوشن لیتے ہیں کچھ بھی لیتے ہیں اگر ایک کروڑ لوگ ہمارے دیش میں سرکاری نوکری کے لیے ہر سال اپلائے کرتے ہیں تو اس میں سے 80 ہزار سے کم بچوں کی لگتی ہے یعنی کی 0.8% سے کم بچوں کی سرکاری نوکری لگ پاتی ہے کسی بھی بھے بھاگ میں یعنی کی 99% سے زیادہ بچے ایسے ہیں جو سرکاری نوکریوں نے نہیں ملتی تو وہ کیا کریں گے یا تو وہ کارپرٹ لیڈرشپ یعنی کی پرائیوٹ جاب میں جائیں گے یا انترپرینرشپ اپنا بزنس شروع کریں گے اس دونوں کے لیے ہم مدد کر رہے ہیں یعنی کی 1% ہے سرکاری نوکری اور 99% ہے ہمارا total addressable market size بہت بڑا ہے imagine کریے جس کو سرکاری نوکری نہیں لے گی یا تو وہ پرائیوٹ کمپنی میں کارپرٹ لیڈرشپ میں گروہ کرے گا تو اس کو ہم سے ٹریننگ لینا ہے یا وہ انترپرنیورشپ میں گروہ کرے گا تو اس کو ہم سے ٹریننگ لینا ہے اس لیے انترپرنیور فریلانسر سٹوڈنٹ ورکنگ پروفیشنل ہاؤز وائف MSME SME Solo پرنیور Warner پرنیور Women پرنیور Couple پرنیور Mama پرنیور یہ پرنیور وہ پرنیور بہت سارے پرنیور یہ سب لوگ آ کر کے یہ total addressable market size ہمارا 40 کروڑ کا ہے یعنی کہ 40 کروڑ لوگ ہمارے courses کو خرید سکتے ہیں یا خریدتے ہیں اور ہمارے لیے جو age group ہے وہ 15 سے 25 سال نہیں ہے ہمارا age group بھی 10 سال سے 70 سال کا ہے یعنی کہ 10 سال کا بچہ بھی ہمارے courses لیتا ہے اور 70 سال کا بڑا بھی ہمارے courses لیتا ہے اسی لیے سب سے بڑا total addressable market size ہمارا ہے ڈاکٹرٹ ڈگری کے لوگ بھی لیتے ہیں اور فریشر بھی لیتے ہیں وہ بھی لیتے ہیں جنہوں نے دس بھی پاس نہیں کری ہے اور وہ بھی لیتے ہیں جو ایم تیک ایم فل پی ایش ڈی کر لیتے ہیں اسی لیے total addressable market size بڑا ہے اور اسی لیے demand بہت بڑا ہے اور اس market کو fulfill کرنے کے لیے market میں کوئی competitor بھی exit نہیں کرتا ہے اس سے میں rank 1 سے لے کے rank 10 تک بڑا بزنس ہی ہے business training مطلب بڑا بزنس اچھا question کیا آپ نے ایک تو تھوڑا میرے لیے پرارتنا کریے بیسے بھی کہ میرا جیوان اچھا چلے سرکشت چلے پر ایسا نہیں ہے میں کوئی بتاتا ہوں ہر business کو چلانے کے لیے ایک strong personality چاہیے ہوتی ہے اور اپ personality سے platform بناتے ہیں سوامی رام دیو strong personality ہے platform کیا پتنجلی بائیجو رویندرن strong personality ہے اور platform کیا بائیجوز company ہمیشہ ہر company میں ایک strong personality چاہیے ہوتی ہے اُدھے کوٹک کیا ہے strong personality ہے platform کیا ہے کوٹک مہندرہ یا آنند مہندرہ کیا ہے strong personality ہے اور platform کیا ہے مہندرہ کا جو auto company اتتی بڑی company ہے تو ایک ہر company کے لیے ایک strong face چاہیے ہوتا ہے میں اس company کا strong face ہوں ہم نے personality کو platform میں convert کیا ہے آج اگر میرے کارن بزنس چل رہا ہوتا میں کہیں ٹریننگ کرتا ہوں تو بزنس چلتا تو کووڈ میں ہمارا بزنس ڈوب جانا چاہیے تھا پر کووڈ میں بزنس ہمارا تین گناہ بڑھ گیا یہ ایک sunrise sector ہے جیسے کی ریال اسٹیٹ سنسیٹ سیکٹر ہے کموڈیٹی ٹیکسٹائل آپ کو وہ سیکٹر چننا ہے جہاں سورج اوگ رہا ہو وہ نہیں جہاں سورج ڈھل رہا ہو بڑا بزنس ہے ایک ایٹ ٹیک سیکٹر کا organization ہے اور personality driven now کے platform driven ہو گیا ہے جس کا digital adoption بہت بڑھ گیا ہے جو پانچ سال بعد growth آنی تھی وہ ہمیں آج ملنے لگ گئی ہے دوزار 26 میں جو ہمیں growth ملنی تھی وہ کووڈ کے کارانہ میں ابھی ملی ہے اگر یہ مجھ پہ نربار ہوتا ہزاروں لاکھوں لوگ آ کر کے آج ہمارے community version پہ elite بھی generate کر رہے ہیں اپنا relationship بنا رہے ہیں لوگ کے ساتھ میں ہزاروں لاکھوں لوگ آ کر کے business کے اوپر وہاں post کر رہے ہیں online searches ساڑھے تین گنا بڑھ چکی ہیں اس سمیں یہ 40 کروڑ کا total addressable market size ہے اور ہماری team جو ہے نا اس کے بارے میں کیسے میں آپ کو بتاؤں گا کہ team ہماری بہت powerful ہے بلکہ دو چھاہ ان لائن میں میں آپ کو glimpse دے بھی رہتا ہوں میرے جو chief operating officer ہے mr. sunil chopra یہ top leadership کے رولز نے بہت چکے ہیں nokia میں sapient میں jioni میں carbon mobile میں xerox میں یہ جو سب کے ساتھ بہت بڑی organizations تھے اور یہاں پہ cxo رول نے بہت چکے ہیں کئی ceo تھے کئی president تھے top leadership رول نے بہت چکے ہیں 10-15 20-000 کروڑ کی کمپنی کو رن کرنے ان کو اچھا experience ہے میرے جو cto ہیں chief product officer chief technology officer گیان گپتہ یہ دینک بھاس کر کے ceo تھے 8 سال تک میرے جو chief financial officer ہیں sanjay kathuria dr sanjay kathuria یہ ساری top companies کے cfo اور chief strategy officer رہ چکے ہیں میرے جو charo ہیں chief human resource officer mr. dk ڈیپک کپور یہ جیو کے director learning and development رہ چکے ہیں ایٹل کے head of training department رہ چکے ہیں میرے chief of staff chief of customer experience officer mr. منوت شرما انہوں نے customer service شروع کیا تھا جیباؤں میں اور urban clap میں urban clap میں ان کے پاس ایک ایک ہزار لوگ کی ٹیم تھی جیباؤں میں ان کے پاس ایک ایک ہزار لوگ کی ٹیم تھی یہ founding member تھے ان company میں اور پورا پورا experience پانچ پانچ سال یہ company میں customer service کو handle کرتے رہے ہیں تو میری جو leadership وہ بہت powerful ہے آج ہمارے head office کے اندر ہی میں آپ کو اپنی آج کی salary نہیں بتا پاؤں گا یہاں پہ بیٹھ کر گے کتنی huge salaries میں پہ کر رہا ہوں بڑا organizational structure اس کو بولتے ہیں physical support physical بھی اور digital بھی ہمارے جو sales کا ہی ٹیم ہے اس میں ڈھائی بی سی مینجر ہمارے پار ڈھائی سو ہے انڈیا میں ہر برانچ پہ آئی بی سی مینجر ہمارے بیٹھے ہوئے ایک برانچ پہ دو آئی بی سی مینجر کا average ہے minimum اس کے بعد ان کے اوپر ہمارے آتے ہیں regional manager پھر zonal manager پھر national head ایسے ہی ہمارے جو training managers regional training managers zonal training head national training head تو بہت بڑا organization structure learning سارتیز ہم نے بہت سارے personal coaches دیں جو ہم نے ہائر کر کر کے train کی ہیں تو یہ مجھ پہ dependent نہیں ہے سارے business variables independent چل رہے ہیں ہماری کمپنی ایسی کمپنی ہے جس کا ہمارا investment banker KPMG ہے اور ہمارا آج internal auditor ہمارا auditor جو انس تن ینگ ہے یہ دنیا کی ٹاپ چار کمپنی میں سے دو کو ہم نے ہائر کیا ہوا جو ہمارے لئے کام کر رہے ہیں so it is running independent of me ڈاکٹر ڈاکٹر ویویق بندرہ doesn't have to go to office every day میں مہینے میں چار دن office جاتا ہوں مہینے کے چھپ بیجنس ہے تو بڑا بیجنس میں آئی بیجنس بننے کے بعد مجھے کس طریقے سے ہیلپ ملے بڑا بیجنس کیسے ہماری مدد کرتا ہے پہلے تو آپ کو بہو بہو بڑھائی کہ آپ کا اپنا بزنس ہے آپ کا فیملی بزنس ہے شب کام نہ دوسری بات آپ دو فانک ہے کوئی لوگ فاری بولتے ہیں فانک بولتے ہیں پوری بریٹ چاہیے یا دو سلائس ہی آئی بی سی بننے کے بعد آپ یہ تین کنڈیشن سمجھو آپ پہلی کنڈیشن کی آپ کا اپنا بزنس ہے آئی بی سی جوائنگ کر لو اس کے اندر بی سی کی بھی ساری ٹرینننگ سے اور آپ کو پیسہ واپس ایک بار لے کر کے اپنا واپس بھی لے سکتے ہو پیسہ وہ سمبھاونا ایڈ ہو جاتی ہے اور تیس رائی کہتے میرا اپنا بزنس نہیں پیتا کا بزنس بھی شروع کر ہوں میں تو بڑا بزنس کر چاہتا اندر کہ بزنس کو لے اتنی ٹریننگ لے چکے اتنی کنسلٹنگ کر چکے اتنے لوگوں کو گیان دے چکے ہیں کہ اب آپ کو ہرا نہیں سکتا آپ کو کسی بھی لیول پر گریں گے نہیں اتنا سیکھ چکے ہوں گے کیونکہ پرسنل کوچ چیٹ پر چیٹ چیٹ کا بزنس کیسے کریں ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کیسے کریں جو بھی آپ کا بزنس ہے اب آئی بی سوویدھا ہی بہت زیادہ بی سکلی تو آئی بی سی سمپون ہے پوری کی پوری بری ہے اور بی سی پی لے لو اس باقی سکلی وہ اس میں سلائس ہے تو آپ کو دو چار سلائس کھانی ہے پوری بری اپنے پاس وہ آپ کا نیڈنے ہے آپ کو ساری کی ساری سے بدھائیں آئی بی سی موڈل کے اندر ہم نے دے دی ہیں بہت بڑی بڑی سو آپ کے تین پرشن ہے کہ آپ کا انفرس ٹرکچر پہ کتنا انویس کرنا پڑے گا دوسرا آپ کو کمیشن کتنی ملے گی اور کتنے دن میں کمائی شروع کر سکتے ہیں پہلے چیز انفرس ٹرکچر پہ آپ کو کوئی سپنڈ نہیں کرنا کسی بھی آئی بی سی کو ہمارے ہر شہر کے اندر اپنا آفیس ہے اس آفیس کے اندر کانفرنس روم بھی ہے ورک سٹیشن بھی ہے انٹرنیٹ بھی ہے وہاں پہ آپ کو ٹرینر بھی مل جاتا ہے ساری سے وضائے اگر آپ کو ویڈیو شوٹ کرنا آپ کو سٹوڈیو چاہیے تو ویڈیو میکنگ کا سپورٹ بھی رہتا ہے وہاں پہ ہمارے اپنے پورے دیش کے اندر دو سو سے زیادہ آئی بی سی مینجرز ہیں جو ہر آفیس میں رہتے ہیں ہمارے تو آپ کو اپنا آفیس کھولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ہمارے اگزیسٹنگ آفیس کا استعمال کریے اسی لئے ہم نے پورے دیش میں آفیس کھولے ہیں دوسری چیز کتنے دن لگتے ہیں آئی بی سی بن کر کے آن بورڈ ہونے میں پہلی یہ بڑا آسان ہے جی آن بورڈ آن بورڈ آن باروئی پاس آپ آرام سے جوئن کر سکتے ہیں تیسرا آپ کا پرشن تھا میں کماؤں گا کتنا لگاؤں گا کتنا سمجھا دیا آپ کو دوبارہ پیسہ نہیں لگانا ہے لیکن کماؤں گا کتنا زیادر لوگ دو پرسن پرسن پانچ پرسن دیتے ہیں جو بھی آپ مال بیچ ہو گئے آپ fmcg میں چلے جاؤ اسے جار نہیں ملتا کمیشن اور آگے چلے جاؤ انشورنس بغیرے میں چلے جاؤ آپ کا تو بھی سات آٹھ دس پرسن تک بھی چلا آتا کبھی کبھی آپ مل میں بھی دیکھتے سب کچھ دس پرسن کے نیچے رہتا ہے تو ہمارا جو سب سے نیچا انسینٹیو لیول ہے وہ بھے بزار کا سب سے اونچا ہے ہم پہلا انسینٹیو بیسک انسینٹیو پچیس پرسن دیتے ہیں پچیس پرسن تک چالیس پرسن تک کمیشن کے الگ الگ سلاب ہیں کوئی بھی موبائل سیلز ہو الیکٹرون کوئی بھی بزنس ہو آپ کو اتنی ہائی کمیشن نہیں ملتی ہے ہم 25 to 40 پرسن کمیشن سلاب دیتے تھوڑا بہت بھی کام کرنے وقت پہ کام کمیشن کمیشن لے رہا ہوتا ہے کوئی نرسن میں ٹیچن میں کوئی بزنس میں اتنی سٹرون کمیشن نہیں ہوتی ہیں بڑا بزنس gives you up to 40 پرسن دیکھو آپ کو شروع کرنے میں بھی کوئی محنت ہے ہی نہیں آپ ایسے شروع کرتے ہو سیلف سیلف ریلائنٹ سب کے لئے اپرچنی کھلی کھلی میں تو اتنا بتاؤں ہوں آسانی سے کہ چوکی دار ہوا کرتے تھے روشن گمار جمنا پار یہ بچارے مرزا مجفر پر سے آئے بحار مجفر پر سے اور یہ چوکی دار کی نوکری نے لی تھی یہاں پہ اور لوگ ڈاؤن کا ٹائم تھا کچھ نہیں مل رہا تھا بہت اسمبلی لائن پر یہ چوکی دار بنے تھے کسی کو انہوں نے بتایا نہیں ہمارے آئی بی سی بنے آج آئی بی سی بننے کے بعد ٹی ایم سی میں بھی آئے اور اس کے بعد آج آر ای سی کے میمبر بن چکے ہیں اب تو انہوں نے بلا کہ میرا ٹارگیٹ اتنا بڑا پچاس لاکھ کام اپنوں کو آج انویسٹ کر کے فنڈ کر کے ان کو ٹرین کر کے ان کو نیکس لیول پہ لے کے جا رہے ہیں اپنے گاؤں اب تین برانچز اپنی چلا رہے ہیں کیور لکھ لانی پرسنل اس لیے بھی ہیں چونکہ یہ نمبر ون پہ ہی رہتے ہیں انہوں نے ساڑھے چار کروڑوں کا بزنس کر لیا انہوں نے اب لگ بگ پانچ کروڑوں ہو گیا ہوگا جب تک یہ ویڈیو پبلش ہوتا ہے سولہ ہزار ان کے سبسکرائبر ہو گئے ہیں یوٹیوب پہ دوسرے آئی بی سیز کی بہت مدد کرتے ہیں کیسا اکیلے چال ہو گیا تھا انڈیویجولی آج اگر کوئی آدمی چار چار پانچ پانچ کروڑوں کا بزنس کر رہا ہے بائیس تیس چوہیس پچھے سال کی عمر میں تو یہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے ہمارے پاس نام ہیں ہمارے پاس ان کے یوٹیوب چینلز سال کر دیا ہے اور مجھے اب اس کو بیچنے کی ضرورت نہیں اب یہی لوگ سیل کر رہے ہیں میں آ کر کے سیل کروں کیا ضرورت رہ گئی اب تو پورا ایکو سسٹم ایکسپینڈ کے چلا جا رہا ہے دھنیواد سر میرا پروسپیٹ پوچھتا ہے کی بڑا بزنس میں کمیسن ریگلرلی ملتا ہی یا نہیں ملتا ہے اس کا حساب کتاب کیسے رکھا جاتا ہے ہمارے کو کیسے کمیسن دیا جاتا ہے کمیسن میں ہمارا کوئی سوال ہے یا کوئی کمپلین ہے تو کس کو دیا جائے کہا ریجسٹر کیا جائے اس کمپلین کو اچھی بات ہے میں اس کا اتر دیتا ہوں آپ کو اس لئے پہلے پچھروں میں بولا جاتا تھا باپ بڑا بھائیہ سب سے بڑا روپئیہ روپئیہ کی بات ضرور ہونے چیئے کہ پیسہ کیسے ملتا کیا حساب کتاب ہوتا ہے کون دیتا ہے مجھے لینے کا طریقہ کیا ہے مجھے سال میں ملتا چھے مہینے میں ملتا میں آپ ملتا چار بار پیسے ملتا ہمارا مہینے میں چار بار آپ پی آؤٹ کا سسٹم ہے اس لئے آپ ورکنگ کیاپٹل ہمیشہ اچھا رہتا ہے ہمیشہ آپ کے اکاونٹ میں پیسہ رہتا ہے اس کے لئے فائنل پی آؤٹ میں اگر کچھ کمیشن بچ جاتا ہے کچھ کمیشن آئی بی سی کام اسی میں آئی بی سی سیکھے گا بھی اسی میں کمائے گا بھی اسی میں لیڈز ڈالے گا بھی اسی میں کمپلینٹ بھی ڈالے گا اسی کے اندر اس کی ٹریننگ بھی ہوگی اسی کے اندر اس کا کوچ بھی ہوگا اس کی ساری دنیا آئی بی سی رہے گی اور سیلف بلنگ کے ٹیکنالوجی اپنا انویسمنٹ بینکر ہم نے KPMG رکھ لیا تھا انسٹین ینگ دنیا کی تین چار سب سے بڑی کمپنی ہیں یہ آڈٹ کی جب میرے کو ٹیکس مینجمنٹ اپنا کرانا ہے تو کام ٹاپ کلاس کر دوں گا ایک کٹیگری مجھے بی کٹیگری پسند نہیں ہے میں جو کام کرتا ہوں سے مجھے نمبر ون رہنا پسند ہے شما چاہتا ہوں دی اونلی ون رہنا پسند ہے تو ہم ریال ٹائم کمیشن دیا کمپلین مینجمنٹ سسٹم بنا دیا اگر آپ کا کوئی سجھاو ہے کوئی 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 کمپلین ہے ہمارا 98.5 آٹ آٹ ہنڈرڈ کمپلین یا ریزیلیوشن سیم ڈے ختم ہو جاتی ہیں ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم روز رات کو آج کے دن تک سووے سے شام تک کمپلین سجیشن کوئی سجیشن دیسکشن آئے وہ رات بھر تک ختم ہو جائے لیکن پھر بھی اگر کچھ بچ بھی جاتے ہیں تو ہمارا اس کے اگر کوئی تکلیف رہ جاتی ہے تو ہم نے ایک ایک کی کیا ہے ایک کیا ہوتا ہے ایمپی ایگزی کیوشن آف ایسے سمجھئے کہ ساری کمپلینٹ تو ریزول ہو جاتی ہیں پر کوئی عجیب سی ایسی نئی کمپلینٹ آگئی جو ہماری کسی پولیسی میں نہیں ہے آج تک ہماری ساتھ سو بیالیس پولیسی بن چکی ہیں ساتھ سو بیالیس پروسس ڈاکیمنٹ بن چکے ہیں اگر کوئی پولیسی میں ہی نہیں ہے تو اس کو ریزول کرنا مشکل ہوتا ہے جو ہمارا پورا ٹیم کام کر رہا اس میں کچھ سیکڑو لوگوں کا پورا کانٹیکٹ سینٹر ہے جو سرویس سینٹر بولتے ہیں جہاں وہ پروبلم ہے تو اسی کے لئے ہم نے کمپلین مینجمنٹ سسٹم بنایا پورا اس میں ہمارے ہاں پہلے شروع شروع میں ہماری ریٹنگ لوگ ہوا کرتی تھی ہم نے اس پر ٹیم بنائی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں دو ہزار بیس آگست سپٹیمبر کے ہم نے اس کو لانچ کیا تھا جس سال ہم نے آئی بیس لانچ کرنے کے چار پانچ مہینے بار لانچ کیا کیونکہ تب ہمارے کو اس کی نیڈ سمجھ میں آئی پھر سجیشن فیڈباک کوششن کمپلینٹ سب آنے لگے اور اس کو ہم نے ریزولو کرنا شروع کیا اور مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ جب تک دو ہزار اکیس مارچ تک آئے تھے تو ہماری ریٹنگ نائن پوئنٹ سکس آؤٹ آف ٹین ہو چکی تھی نائن پوئنٹ آف ٹین اس کو ہم کنسسٹنٹلی ٹرائے کر رہے ہیں کہ نائن پوئنٹ نائن یا ٹین آؤ جا کے ایمپی ٹین ایگزی کیوشن آف ایک سپشن تو یہ ہم نے ٹوٹل ایسا موڈل لیا کہ جس میں ہم کہیں پہ بھی کسی کو تکلیف نہ رہنے دے پر پھر بھی کئی ہوتا ہے پوری ایگنیزیشن لیویل پر کوئی سجاب دینا چاہتا ہے پر پر ایگنیزیشن ہم ہر مہینے کے پہلے اتوار کو کرتے ہیں اس میٹنگ کو فرٹ سنڈی آف ایوری منتھ یہ سوہر 11 سے ایک میٹنگ چلتی دو گھنٹے کے لیے ایک سوہر جتنے بھی ہمارے آئی بی سی ہیں وہ ہماری ٹاپ مینجمنٹ یعنی کی میں سی او چیف آپریٹنگ آفیسر چیف فرنانشل آفیسر چیف لرننگ آفیسر چیف ٹیکنالوجی آفیسر چیف پروڈٹ آفیسر چیف سرویس ایکسیلنس آفیسر یہ سارے کے سارے جتنے بھی چیف ہماری کمپنی کے یہ سب بیٹھتے ہیں اور کوئی بھی آئی بی سی پبلک میں دس دار لوگ کے سامنے ہم سے کوئی بھی سوال کر سکتا ہے اور اس سے کیا ہوا دیرے دیرے سارے آئی بی سی کا ہمارے بہت کانفیڈنس آیا کہ کمپنی ہمارے سا بیٹھتی ہمارے آئیڈیاز ہمارے سجھاو سنتی ہے اور جتنی ایمپرویمنٹ ہم لا پائے اس ایمپرویمنٹ کا کارن نہیں یہی تھا بھائی صاحب ہم اسی لئے کر پائے چونکہ ہم سارے لوگ کو سنتے اور ان کے سجھاو کو لیتے ہم سجھاو کو ایمپلیمنٹ کرتے ہر بار اتنی سجھاو آ جاتے ہیں تو ہمارا بھی یہ ماننا ہے کہ چار نئی چیز لانچ کرو تین فیل ہوگی ایک سکسیسفل ہوگی اور اس طرح ایک سکسیسفل کرتے 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 ہم انکریمنٹل اتنا آگے جاتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ ایکسپوننشل ہو جاتا ہے اور یہی ہوتا ہے کہ ہمارے جب سجھاو ملتے ہیں اگلے مہینے آ کر کے پہلے سنڈے کو پچھلے سجھاو کی ریپورٹ کارڈ آپ کو سمیٹ کرتے ہیں پیچھے آپ نے ہمارے کو ٹوٹل ملا کر گئے 42 سجھاو دیئے ان 42 میں سے 35 implement ہو گئے اور 35 کے بعد یہ پانچ ہیں ان کو implement کرنے کو کوشش کیا جارہا ہے اور دو کو ہم نے چھوڑ دیا ہے جن کو implement نہیں کریں گے اس طرح سامنے والے سارے سارے دس ہزار آئی بی سیز کو دس دار آتے ہیں ایک بارے ہم دس دار لوگ کو بلا لیتے ہیں اور ان کا سب کا بڑا confidence بڑھتا اور دیکھتے ہیں پھر اگلی بار وہ اور آکے سجھاو دیتے ہیں پہلے سے اپنا سلوٹ بک کر لیتے ہیں کہ میں سجھاو دینا چاہوں گا تو بسیکلی آپ کی کسی بھی سمسیہ کو سلجھانے کے لیے ہم کنٹینیوس لگے رہتے ہیں اور آپ کا کمیشن جو آپ نے جہاں پرشن پوچھا تھا وہ تو ایک بہت چھوٹی چیز ہے آج تک کبھی بھی ان کی تنخہ تیس تاریخ سے لیٹ نہیں ہوئی ہے تنخہ بھی ہم کبھی لیٹ نہیں ہونے دیتے ہیں یہ ہماری کمپنی میں کمیٹ منٹ ہے سر میرے کسٹمر کا سوال ہے کہ آپ اتنا اچھا سیوگ کرتے ہو اتنا اچھا سپورٹ کرتے ہو سر اتنے سیوگ کے بعد اتنے سپورٹ کے بعد بھی اگر میں آپ کے ساتھ پیسہ نہیں کما پایا تو کیا ہوگا بھڑا تو کیا ہوگا تو اور کھانا کھانا کھانی ہوگا یہ ایسا ہی ہے اگر آپ سفل نہیں ہوئے تو آپ ہمارا اور سپورٹ لیجئے اور سپورٹ لیجئے اور سپورٹ لیجئے ہم نے کیوں اتنا بڑا انفرسٹرکچر کریٹ کیا ہے کیوں ہم نے آج 125 آفیس 500 مایکرو آفیس چیٹ بوٹ نہیں بہت بڑا لرننگ سارتی کا ویڈیو ریپوزیٹری آپ کے لئے بنایا ہوگا ہے ایسے ویڈیو ریپوزیٹری بنائے ہیں کہ ٹاپ دس آئی بی سی جو ہمارے پورے دیش کے ہیں ہمارے انٹرنل پروفیسر سکھا رہے ہیں آپ کے لیے دنیا بر لائیو ٹریننگ ہو رہی ہیں زوم پہ ٹریننگ ہو رہی ہیں پرسنل کال سب کچھ ہو رہا ہے کیسے آپ سفن نہیں ہوں آپ کے لئے اتنا بڑا آفیس کا انفرسٹرکچر کر رکھا ہے سب جگہ پہ کیسے سفن نہیں ہوں جہاں کمپنیاں دس سے چھے کام کرتی ہیں ہم چوبیس گھنٹہ سپورٹ کو بریک کر دو اس کے زیرو کو توڑ دو ختم کر دو بیسیکلی دی آئیڈیا جس نے کبھی کچھ نہیں بیچا ہے تو اس کے لئے بریک زیرو انیشیٹیو ہم نے لانچ کیا اور اس کے کارن ہم ایسے دھونڈ دھونڈ کے دھونڈ دھونڈ کے ان آئی بی سی پہ بھی کام دیکھو آپ اگر سوئے وے آدمی کو جگہ سکتے ہو پر جو سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے اس کو کتنا بھی جوڑ لگا لو اب جگہ نہیں سکتے اگر آپ واسطہ میں آئی بی سی کریر کتنے دیکھنے آئے تھے تو آپ کو جگہنا آسان ہے آپ کو ریوینیو کرنا آسان ہے پر اگر آپ اپنے بزنس کے لئے سیکھنے آئے تھے اور آپ کو کچھ اپنا بزنس کرنا تھا اس کو فل ٹائم کریر نہیں دیکھ رہے تو پھر آپ وہ کریے پھر آپ ریوینیو کی بات نہیں ہوتی ہے پھر تو سر میرے ایک پروسپیکٹ ہے وہ پوچھتے ہیں کہ آئی بی سی کا مطلب ہے انڈیپینڈنٹ بزنس کنسلٹنٹ میں تو بزنس کنسلٹنٹ ہوں نہیں نہ ہی میں نے کبھی کسی کا بزنس کنسلٹیشن کیا ہے تو میں کیسے بزنس کنسلٹنٹ بن سکتا ہوں کیونکہ بزنس کنسلٹنٹ بننے کے لیے تو یہ تو بڑا ایڈوکیشن ہونا چاہیے بہت بڑیہ بلکہ سٹیق بات بولی آپ نے کنسلٹنٹ بننے کے لیے آپ کو یا کنسلٹنٹ کرنے کے لیے کنسلٹنٹ ہونا چاہیے اور کنسلٹنٹ ہونے کے لیے بڑا ایکسپیریلز اور ایڈوکیشن ہونی چاہیے اب کیونکہ لوگ کے پاس یہ نہیں ہم نے ٹیکنولوجی سے ایک ایسا پروڈٹ لادیا کہ اگر آپ کو کسی کو بھی فون پہ کنسلٹنگ کرنی ہے اور وہ آپ سے فون پہ پوچھ لیتا ہے کہ میں آج ای کومنٹ پہ بزنس کیسے شروع کروں جیسے ہی وہ بولے گا آپ سامنے اپنے سکرین پہ ٹائپ کر رہے ہوں کے بات کرتے ہو اور آپ کے سامنے سارے آنسر دا جائیں گے آپ اس کو آنسر دے پاؤ گے وہ آپ سے جیسے ہی پوچھتا ہے کہ میرا مینفیکچرنگ بزنس ہے اور میرے آپ ہم نے آپ کو ٹیکنالوجی کا ایک اے آئی ایمیل بیسٹ آرڈیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ سے لیسٹ کمپلیٹلی ایک کنسلٹنگ سانتی لگر کے دیا ہے اس میں کیا ہوگا اگر اس نے آپ سے پوچھ بھی لیا کہ میرے اس سے میں میں پروڈکشن ہاؤس چلاتا ہوں میری فیکٹری ہے اور وہاں پہ ڈیفیکٹ آ رہا ہے تو آپ وہاں کے سامنے لکھا جائے گا پوکا یوکے آپ کے سامنے لکھے ٹی پی ایم ٹی کیو ایم سکس سگما فائی ویس آپ کا ایف ایس این اس سارے کے سارے منفیکچرنگ کے جتنے بھی ٹولز ہیں فریم ورک سے وہ آ جائیں گے اور آپ ان سے بات کر پاؤ گے سامنے چیٹ چیٹ ہوگی چیٹ چیٹ کا مطلب ہے جو فرہ فرہ ہوتا تھا نا بلکہ چیٹ کا فرہ ہوتا تھا بچے نند لان دیارام کی کنجی پڑھ کے سکول میں جاتے تھے اگزام دینے کے لیے جب میں فرہ لے جاتے تھے ایسی ہم نے آپ کو ٹیکنالوجی کا فرہ دے دیا سامنے کوئی بھی کچھ بھی سوال کر لے ٹیکنالوجی کا فرہ آپ کے سامنے سکرنگ پہ آ جائے گا اور آپ بات کرتے ہوئے رام رام سے پڑھتے پڑھتے کو سمجھا سکتے ہو آج ایسے تو ہم ٹریننگ تو آپ کو تیس لاکھ گھنٹے کی ٹریننگ اس لیے کٹھن پرستیوں کی ایسی کی تیسی آپ انکوائر ناؤ ٹو جوئن آئی بی سی اس لیے ہم ایسا بولتے ہیں آپ بڑی جبردست ٹریننگ ہے آج تو مطلب ہم اتنا ٹریننگ دے رہتے ہیں کہ اس کو لیٹ کیسے جنریٹ کرتے ہیں کئی بارے لوگ کہتے ہیں کہ میں میں لیٹ کیسے جنریٹ کروں گا تو ہم آپ کو یوٹیوبر تک بنا دیتے ہیں آپ راجندر سنگھ راوت کا چینل جا کے دیکھو آپ کو پروڈٹ کے مینوال مارکٹنگ کولیٹرل کمیونکیشن کی ٹریننگ دیتے ہیں پہ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی اگر میں تو بہت بزی رہتا ہوں میں ٹریننگ نہیں اٹرین کر سکتا کوئی بات نہیں آپ کا جو ہم نے لرنگ مانیجمنٹ سسٹم آپ اس پہ جا کے جب فری ہو جاتے ہیں رات کو تب دیکھ لو جب صبح واک کرنے جاتے ہو تب دیکھ لو آپ لائیو اٹینڈ نہیں کر سکتے تب دیکھ لو تو آپ اپنی مرجی سے اپنے سمیہ میں کہیں پہ بھی آپ جا کر کے کسی بھی سمیہ پہ اسے کر سکتے ہو میرے پروسپیٹ پوچھتے ہیں کیونکہ ہم انڈپینڈنگ بزنس کنسرٹنٹ ہیں تو لوگ ہم یعنی بشتواس کیسے کریں گے کہ ہم بڑا بزنس کے ساتھ میں جوڑے ہوئے ہیں اور بڑا بزنس نے ہم کو اپنا میمبر بنایا ہویا کیونکہ ہم ہیڈ آفیس سے تو ہے نہیں ہم تو گاؤں سے کام کرتے ہیں تو لوگ کیسے مانیں گے کہ ہم کو بڑا بزنس نے اپنا آفیشلی میمبر بنایا ہوا ہے یا ہم آپ کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں اچھا پرشن ہے اسی پرشن کو ہم نے کیسے سالٹ کیا آج تک کوئی ملٹی لیول مارکٹنگ کوئی انشورنس کمپنی یہ سب یا انفیٹ کئی میوچول فنڈ ایڈوائزر دوتے ہیں ان کی بھی کسی کے لیے بھی کسی بھی کارپوریٹ نے آج تک ایسا کام نہیں کیا جو ہم نے کر کے لیا ہے ہر اپنے آئی بی سی کو ایک مایکرو ویب سائٹ بنا کے دیئے اس کو بولتے ہیں ڈیجیٹل دکان سولو پرنیور کے لیے کرٹیکل ہوتی اس کی اپنی ایک ویب سائٹ ویب سائٹ بنانے میں کافی خرچہ آتا ہے تو وہ خرچہ ہم آپ کو نہیں کرنے دیتے ہیں بڑا بزنس آپ کی ایک بلکل ریڈی ٹو یوز ایک مایکرو ویب سائٹ بنا کے رہتی ہے جو کہ آپ کی اپنی ہوتی ہے جو کہ ہماری ویب سائٹ کے پورٹل پہ ہی رہتی ہے تو سامنے والے کو ترند مشواد ہوتا اچھا اچھا یہ بڑا بزنس کے کہی پارٹ ہے اس کی اپنی ویب سائٹ اور آپ کی ویب سائٹ پہ آپ کا فون نمبر ہے آپ کا ایمیل ایٹریس ہے آپ ہی کا فارم ہے آپ ہی کی لیٹ وہاں سے جنریٹ کریں گے اور آپ کو کوئی کانکریٹ کے دکان نہیں چاہیے آپ کو آپ کو ڈیجیٹل دکان چاہیے اور وہ ڈیجیٹل دکان ہم بنا کے دیتے ہیں کیونکہ لوگوں کو پہلے یہ دکت آتی تھی لوگ سوچتے تھے کہ بھائی یہ آدمی ہے کہ نہیں ہے ہمارا حصہ تو کوئی بھی ایم ایل ایم کمپنی پوری دنیا کی ہر ایک ایگزیکٹے کو ویب سائٹ بنا کے نہیں دیا جو ہم نے کیا ہے آپ کے لیے یہ ڈیجیٹل دکان سکتے ہو اور آپ کا جیون آسان ہو جاتا ہے سر میرے جو پروسپیکٹ ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ ہماری جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ کیش میں ہوتی ہے یا چیک سے ہوتی ہے اگر وہ پیمنٹ چیک یا کیش سے ہوتی ہے تو وہ کس ڈیپارٹمنٹ میں جانا پڑتا ہے اور اگر وہ پیمنٹ آن لائن ہوتی ہے تو کس نمبر پہ فون لگانا ہوتا ہے کیش سے آئیں گے چیک سے آئیں گے کیسے لوگے کیسے ریسیب کروگے آن لائن آئیں گے کس ڈیپارٹمنٹ میں بات کروگے آپ کو نہ تو کہیں فون کرنا ہے نہ کہیں بات کرنا ہے نہ کیش سے آئیں گے نہ چیک سے آئیں گے آپ کو پیمنٹ پورٹل سے پیسے اپنے آپ آپ کے حساب سے پہنچ جائیں گے آپ کا ہم نے CRM آپ کا پیمنٹ پورٹل سب کچھ ریڈی کر رکھا ہے آپ ایک اپنا پیمنٹ پورٹل خود کے لئے نہیں بنا سکتے تھے اپنا CRM خود کے لئے نہیں بنا سکتے تھے اپنی پوری ٹیکنالوجی تیار نہیں کر سکتے تھے ہمیں ساری ٹیکنالوجی تیار کر کے دی ہے نہ کیول پیمنٹ بلکہ آپ لیٹ کہاں چڑھاؤگے لیٹ لوگ کیسے مینج کروگے کونسا کسٹمر ہوت وارم کولڈ ہے کس سٹیج پہ ہے کس کو فون کرو کس کو نہیں کرو کس کسٹمر کو میرے کو پریڈکشن کیا آئے اس ہفتے مجھے کتنی کمائی ہو جائے گی اس ہفتے کی انڈ مجھے کتنے پیسے مل سکتے ہیں تو اس سے نہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے آپ کے لئے آٹومیٹ کر دی پورا ٹیکنالوجی آٹومیشن سے کر دیا ہم نے اور ون ایپ ایک ایسی ایپ بنا دی ہے آپ کی کہ جہاں پہ ڈیجیٹل دکان تو ہے ہی آپ کی وہاں سے پیمنٹ پورٹل آپ کی کنیکٹڈ ہے آپ کا ایک سنگل پلاتفارم بنا دیا ہے اسی میں آپ کا لرننگ موڈیول بھی ہے سب کچھ اسی کے اندر ڈال دیا ہے آپ کا سی ایم ایس آپ کو کمپلینٹ بھی کرنا ہے وہی سے کرنا اور آپ کی ڈیجیٹل گیالری بھی وہی بنا دیا جہاں سارے کریٹیوز آپ کو ملتے ہیں دیکھو اور یہاں تک ہی نہیں اس کے آگے کے لیے بھی آپ کا لیڈر بورڈ بھی شروع کر رہے ہیں کہ آپ کے شہر کے اندر کونسا آئی بی سی ٹاپ رینک پہ آپ کے راج جی میں کونسا آئی بی سی ٹاپ رینک پہ چل رہا ہے لیڈر بورڈ کون لیڈر پہ چل رہا ہے کون لیڈر والی رینکنگ پہ چل رہا ہے اس کا بورڈ بھی ہم نے گیمیفکیشن بھی کر دیا ہم نے برانچ وائز بھی سمریز بنانی شروع کر دیا لیڈ کی سکورنگ کرنا شروع کر دیا یہ بہت سارے نئے نئے فیچرز ہم اپنے اس کے اندر لاتے جا رہے ہیں اور ہم نے پرانے سارے موڈلز کو پلکل سکراب کر کے ہر بار رینیو کر رہے ہیں تاکہ نیکس لیول کا سپورٹ کرے یہ پہلے دو چار چھ مہینے میں تھوڑی کر پائے تھے یہ دھیرے دھیرے بیلڈ کرتے چلے گئے کہتے ہیں نا پہلا پراؤٹ آخری پراؤٹ نہیں ہوتا ہے تو ہر کوارٹر میں ہم کچھ نہ کچھ امپروومنٹ لاتے گئے تاکہ ہمارے چینل کو ہمارے آئی بی سیز کو مضبوطی ملے یہ بہت لمبی ریس کی تیاری کے لیے آئے تھے ہم ایسا نہیں کہ کسی ایمیریٹ چھوٹے موڈل کی تیاری کر رہے تھے اگر اتنا بڑا ایکو سسٹم نہیں بناتا نا تو اب تک پورا گر چکا ہوتا اور میرے لیے یہ بہت برا ہوگا کہ اگر میں اس برینڈ کو اچھا نہیں چلا پایا تو اس لیے ہم نے سرویس کے معاملے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے اپنے آئی بی سیز کی سرویس کے لیے بھی ہم نے ٹاپ کلاس لیڈرشپ لے کر کے آئے ہیں آپ پارول میم کو آپ ہمارے آئی بی سیز جو اگزٹنگ ہیں وہ سب جانتے ہی ہیں منوش شرما جی کو ہمارے آئی بی سیز جان گئے ہیں جو لوگ آج پہلی بار میرے آہ پر چینل پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ دیکھتے رہیے اگر آپ نے آئی بی سی بننے کے بارے میں کبھی بھی سوچائے تو میرے پروسپیکٹ کا پوچھنا ہے کی آئی بی سی کا گروت اپورچنٹی کیا ہے آئی بی سی کا فیوچر کیا ہے ہمارا خود کا اپنا کیریئر فیوچر کیا ہے اگر ہم اسے فل ٹائم کیریئر آپشن دیکھتے ہیں بڑیا فینٹاسٹک اس میں کریئر کا پورا گروت پاتھ ہم نے بنایا ہوا ہے کریئر کی پوری جرنی بنائی ہوئی آئی بی سی کی پہلے وہ آئی بی سی جوائنگ کرتا ہے آئی بی سی جوائنگ کرنے سے پہلے نیو ہائر انڈکشن ٹریننگ وہ ہونے کے بعد پوری وہ آئی بی سی جوائنگ کرتا ہے آئی بی سی جوائنگ کرنے کے بعد وہ دم ملینئر کلب ٹی ایم سی میں آتا ہے ٹی ایم سی کے بعد وہ آری سی میں آتا ہے در روائل ایلیٹ کلب روائل ایلیٹ کلب کے بعد آتا ہے نورتنا کلب آج بھی ہمارے پاس میں نورتنا آئی بی سیز اپنے بارے میں بات کرتے ہیں جب یوٹیوب پر ویڈیو بناتے ہیں ہم دیکھتے ہوں گے اور نورتنا کے بعد ابھی نیکس سٹیج ہے اس کو بولتے ہیں بڑا بزنس کنسلٹنٹ بی بی سی بڑا بزنس کنسلٹنٹ تو اب یہ روائل ایلیٹ کلب بڑا بزنس کلب ایسا ہی آتا ہے جس میں بڑا بزنس کنسلٹنٹ بنتا ہے وہ ہمارا کنسلٹنٹ تو ہم نے یہ سٹیجز الگ الگ بنا رکھی ہیں اور ان سٹیجز میں الگ الگ بینیفٹس ہیں اور وہ گروت کے چلتے ہیں الگ الگ بینیفٹ میں اس کو الگ الگ پھر ہم اس کو پرموٹ کرنا شروع کرتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جیسے نورتنا آئی بی سیز ہے ان کے بارے میں ہم کافی بات کرتے ہیں اور جب وہ ہمارے ٹاپ کلاس آئی بی سیز میں آتا ہے تو اس کو پھر ہم اپنی آرگنیلیشن میں لے کر کے اس کو پرموٹ کرنا شروع کرتے ہیں وہ دوسروں کو ٹریننگ کرتا ہے مطبع ایک پورا کریئر جرنی ہے اس کی گروت میں اس کی لرننگ میں اس کی ریوارڈ میں اس کی ریکنیشن میں الگ الگ پرموشنز ہیں میں اس کے بعد ایونٹس کرتا ہوں وہ ایونٹس میں آتے ہیں ایونٹ پر آکے سٹیج پر آتے ہیں وہ پروفیسر بنتے ہیں پروفیسر بن کر کے سکھاتے ہیں لوگوں کو دہ ملینئر کلپ کے ایونٹس ہوتے ہیں ان ایونٹس کے بارے آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا وہاں اورینٹیشن گروت نہیں ہوگی نا تو اس کو ساٹیسفیکشن نہیں آئے گی ہنر تو سب میں ہوتا ہے فرق صرف اتنا ہے کسی کا چھپ جاتا ہے کسی کا چھپ جاتا ہے تو جس کا چھپتا ہے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے ہمارے ساتھ میں پورا کریئر جرنی بنایا ہے میرے پروسپیٹ تو مجھے پوچھتے ہیں کہ میں آئی بیسی بننے کے باد پروموشن مارکیٹنگ کیسے کروں گا لیڈ جنریشن کیسے کروں گا میرے پاس اتنی بڑی لیشٹ نہیں ہے تو میں بینا پیسہ لگائے مارکیٹنگ کیسے کروں گا فانٹاسٹک لو کاسٹ مارکیٹنگ میں کیسے کروں گا میں نئی لیڈز کیسے جنریٹ کروں گا پہلی چیز آپ کو مارکیٹنگ اگر کرنی ہے تو آپ کے پاس مارکیٹنگ کولیٹرالز ہونے چیئے آپ کو کونٹنٹ مارکیٹنگ آنی چیئے یہ بہت ضروری ہے انترپنیور اسی لیے گروہ نہیں کر پاتے کیونکہ وہ ٹھیک سے مارکیٹنگ نہیں کر پاتے ان کے پاس مارکیٹنگ کے بجٹس نہیں ہوتے ہیں ان کے پاس وہ سوشل میڈیا پر ایکسپینڈ نہیں کر پاتے اپنی ریچ بلڈ نہیں کر پاتے کونٹنٹ مارکیٹنگ نہیں کر پاتے وہ آپ کو بھی کرنی پڑے گی دیجٹل مارکیٹنگ آپ کو کرنی پڑے گی آپ کو فلایرز بروشل ڈالنے پڑیں گے آپ کو یوٹیوب ویڈیوز بنانے پڑیں گے پر اس سب اگر آپ کے پاس رہے گا اور آپ اگر اس سے آپ بہت سارے لیڈ جنرئیٹ کر پائیں گے ان باؤنڈ لیڈ لاتی ہیں اور اپنے آپ ناچولی آپ کو ریوینی بدا پائیں گے پرانتو یہ سب آپ کریں گے کیسے یہ سب آپ یہ سب لانے کے لیے آپ کو آپ کے sms آپ کے whats 7 ہم خود بنا کے دیتے ہیں آپ کو ای میل کیسے بھیجنا وہ ہم خود بنا کے دیتے ہیں بروشل آپ کے کیسے بنیں گے آپ کے نام بروشل ہم خود بنا کے دیتے ہیں فلایرز اور کریئٹز بھنا جاتے تو ہم خود بنا کے دیتے ہیں آپ کو landing page چاہیے آپ کا website چاہیے وہ ہم خود بنا کے دیتے ہیں آپ کے personalized campaign چاہیے اس میں آپ کا phone number لکھا ہوا ہم خود بنا کے دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے میرے ویڈیوز جس میں آپ کا phone number ڈال دیں وہ ہم خود بنا کے دیتے ہیں digital marketing کا training اس کا support ہم خود بنا کے دیتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم خود کر کے دیتے ہیں اگر یہ ساری manpower آپ کو hire کرنے پڑتی تو اس manpower کی کم سے کم آپ ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے یا کم سے کم ایک سے سوال لاکھ روپے مہینہ تنکھا جا رہے ہوتے ہیں ایجنسی بھی لیتے ہیں ان کام ہو کے لیے تو کوئی بھی ایجنسی لاکھ روپے مہینے سے کم پہ کام نہیں کرتی جس ماترہ میں جس سپیٹس ہے جس تیزی کے ساتھ ہم سارے کریٹرز آپ کو لیتے ہیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ آئی بی سی ایک holistic program ہے میں نے آج کافی سارے پرشنوں کے اتر دیئے میں سے زیادہ پرشن نہیں لوں گا اب اگر یوں ہی گھر میں بیٹھے رہے تو ہو جاؤ گے آل سی فون کرو to inquire about آئی بی سی ابھی بھی ایک وقت ہے وقت نہ بیکار کر کھینچ لے تیر کمان لقش پہ وار کر اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں نے آج لگ بگ ایک گھنٹے سے زیادہ سمیں آپ کو دیا ہے اور آپ کے ساتھ چرچہ کری سارے پرشنوں کا اتر دیا ہے ہم سفلتہ دلانے میں پوری کر دیں گے سب کی ایسی کی تحصیح یوں ہی جوائن مت کر لینا آئی بی سی call now inquire about آئی بی سی میرا یہ ماننا ہے اگر آپ نے کبھی بھی آئی بی سی بننے کے بارے میں سوچا تھا سمجھا تھا تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ریلیونٹ رہا ہے اچھا کیا آپ نے ویڈیو پورا دیکھا جو آئی بی سی بننا چاہتا ہے اس کو آپ بھی اپنے فیملی میمبرز کو آس پاس لوگوں کو دکھا سکتے ہیں پورا ویڈیو دیکھ لیں تو آپ سمجھ جائیں گے ابھی بھی اس کے علاوہ سیکڑو چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں جس کے بارے میں نے بتایا نہیں ہے کبھی آپ ہمارے پچاس ہزار سکوئر فٹ کے ساؤٹ ڈیلی کے موسٹ پریمیم لوکیشن کے آفیس میں آئیے گا اتنا بڑا کورپرٹ آفیس شاید ہی لیمٹیڈ کورپرٹس ایسے ہیں جو اس سمیں پورے بھارت پورش میں چلا رہے ہیں فل فلیجڈ کورپرٹ آفیس جہاں ہماری ساری ٹیم سیکڑو لیڈرز ہمارے آکے بیٹھے ہیں اسی لیے کہ وہ پورے ایکو سسٹم کو ڈرائیو کر سکیں ٹریننگ انڈسٹری کے اندر اتنا بڑا آفیس اتنا بڑا انفرسٹرکچر کسی کے پاس نہیں ہے کوئی بھی کسی کے پاس نہیں ہے سب دس بیس تیس لوگ کے ساتھ کرتے ہیں باقی یوٹیوبرز ہیں یوٹیوبر کون ہوتا ہے جو یوٹیوب پہ ویڈیو بناتا ہے اور یوٹیوب کی انکم سے کماتا ہے یا زیادہ سے زیادہ کچھ ایڈ کسی کے لے لے گا اور کسی کا برینڈ انڈورس کر لے گا اس سے بیسا کماتا ہے باس ہم ہم ایک ہم بلینڈ آف ڈالرز ورث ایک پرادک کو تیار کیا ہم نے اس کانٹنٹ کو تیار کیا ہے ہم آپ کے لیے ریکرنگ ریونیو کے موڈلز دے کر کے آئے آئی بی سی کے لیے میں نے بھی کمپلیٹ نہیں کیا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ایسا لمبی کال چلتی رہے گی پر آپ کے لیے ریکرنگ ریونیو کے ایسے پرادک سے کیا ہے اور کمیونیٹی یہ بہت امیزنگ چیز ہے کمیونیٹی is a billions of dollars worth product ایک امیزنگ پرادک کمیونیٹی جو ہم نے ایپ پہ لے کے آئے ہیں اب ایپ پہ جائیے اس کمیونیٹی کا استعمال کریے اس ویڈیو کو شیئر کریے اگر آپ آئی بی سی ہے تو جس جس کو آپ جوڑنا چاہتے ہیں اپنے ساتھ ان سب تک یہ ویڈیو پہنچائی ہے اگر آپ ایک چینل پارٹنر فرینچائز ہی ہیں تو آپ جہاں جہاں ہو سکتا ہے سب تک یہ ویڈیو پہنچائی ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر کے میں نے کافی سارے سوالوں کے اتر دے دی ہیں یہاں پہ اس کے بعد شاید ہی کوئی سوال بچتا ہو اور پھر بھی یہ بچتا ہو تو نیچے دیئے گئے نمبر پہ کال کریے جس سے بھی آپ کو ویڈیو ملا ہے اس کو کال کریے جس شہر میں آپ رہتے ہیں اس آفس میں جائیے وہاں جا کر کے ملیے ملاقات کریے وہاں پہ ہمارے آئی بی سی مینجرز بیٹھے ہوں گے وہاں ہمارے ریجنل مینجرز بیٹھے ہوں گے وہاں ہمارے ٹریننگ مینجرز بیٹھے ہوں گے اور جس آئی بی سی نے آپ کو بھیجا ہے وہ بھی وہاں بیٹھے ہوں گے ان سے جا کے ملیے ان سے ملاقات کریے آپ سے جلدی ہی ملاقات ہوتی ہے ہمارے اگلے ٹریننگ پروگرام جو کہ سکسٹ مارچ کو آ رہا ہے جو کہ سیلیکٹڈ آئی بی سیز کے لیے اگر آپ بھی جوئن کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں پتہ لگائیے ہمارے ساتھ چھوڑے ہی نکلیز ویڈیو کو پورا انت تک دیکھنے کے لیے بہت بڑی بات ہے آپ سب کا حردہ کی گہرائی سپریم پوروک بہت بہت بس آپ کو ایک ریمائنڈر دینے آئے ہوں بیچ میں اگر آپ آئی بی سی بننا چاہتے ہو یا کسی اور کو بنانا چاہتے ہو آپ آئی بی سی ہو بنانا چاہتے ہو آپ آئی بی سی نہیں ہو بننا چاہتے ہو آپ دونوں کے لیے ویڈیو پورا مہتوپور نے ویڈیو کو پورا دیکھئے اور لوگوں کو پورا دکھائیے